ہم نے ڈراما سیریل ارتغل غازی کے کچھ حقائق پیش کروں گی آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ڈراما سیریل ارتغل میں چوتھے سیزن میں مرکزی کردار نبھانے والی حلیمہ سلطان وفات پا جاتی ہے جبکہ حقیقت اس کے برعاقس ہے چونکہ یہ ڈراما تاریخی حقائق پر مبنی ہے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حقیقت میں حلیمہ سلطان کی وفات بڑھاپے میں ارتغل کی وفات کے بعد ہوئی تو یہ ڈرامے میں تاریخ کے برعاقس حلیمہ سلطان کو کیوں مار دیا گیا اس کی کیا وجوات ہیں اس کی وجہ جو ابھی تک معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسیہ بلجک جو کہ حلیمہ سلطان کا کردار نبھارے تھی وہ اس ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ڈراما سیریز ارتغل غازی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ ان کو اس ڈرامے سے بہتر کسی دوسرے ڈرامے کی آفر آگئی تھی جو ان کے حیال میں ان کے لیے بہت اچھی تھی اس لیے انہوں نے اس ڈرامے کو درمیان میں چھوڑ دیا اس لیے جو حلیمہ سلطان کے سینز تھے ان کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اس ڈرامے میں حلیمہ سلطان کو مار دیا گیا اس لیے یہ ڈرامہ چینج کیا گیا اور حلیمہ سلطان کو مار دیا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے اور وہ اپنے ہزبنڈ کو ٹائم دینا چاہتی ہیں اور مزید اس ڈرامے میں کام نہیں کر سکتی کیونکہ ڈرامے میں ان کے مزید کافی زیادہ سینز موجود تھے جن کے لئے ان کو کافی زیادہ ٹائم چاہیے تھا جس کے وجہ سے انہوں نے اس ڈرامے کو چھوڑ دیا اور دوسرا ڈراما جائن کر لیا اور پھر کور اپ کرنے کے لیے البرگائے حتون کے کردار کو بھی لے کر آنا پڑا ڈرامے میں اور بعد میں کچھ ہوا یوں کہ اس طرح بل جے کی شادی بھی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور جس سیز کے لئے انہوں نے ڈرامے سیریل اطول کو چھوڑا تھا وہ بھی فلاف ہو گیا ناظرین آج کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی